اسلام علیکم میں ڈاک روکسانہ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں تو آج ہم بات کریں گے ہومیپیتک میڈیسن لائکو پوڈیوم کے بارے میں تو آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ یہ پلانٹ کینگڈم کی میڈیسن ہے پلانٹ سے تیار کی جاتی ہے اور اس کا نام جو ہے وہ کلپ موس کے نام سے یہ مشہور ہے اور اس کے علاوہ یہ پولیکریسٹ میڈیسن ہے یعنی کہ ہمارے بہت سارے آرگنز پر مختلف سمٹرمز پر کام کرتی ہے بہت مڈی پر اس کے سمٹرمز ہیں جن پر یہ کام کرتی ہے دیپ ایکٹیف ہے یعنی کہ یہ بار بار نہ دھرانے والی میڈیسن ہے یعنی کہ ایک طفعہ آپ نے دی ہے تو پھر اس کا ریزلٹ دیکھیں گے چند دن کے بعد پھر دوبارہ اس کو روپیٹ کریں گے تو یہ پروٹینسی پہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس پروٹینسی میں آپ نے میڈیسن یوز کروائی ہے اگر آپ نے تھرٹی بھی یوز کروائی ہے تو آپ نے اس کو کتنے دن یوز کروانا ہے اور کتنے دن پھر سٹاپ کروا کے دوبارہ اس کو روپیٹ کرنا ہے اور اگر ٹو ہنڈرڈ میں کروائی ہے تو پھر آپ کیسے روپیٹ کریں گے اگر آپ نے ون ایم میں کروائی ہے کس کنڈیشن میں کروائی ہے اور اس طرح آپ اس کو دوبارہ روپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو جاننے کے لیے اس میں کتنی بہت ساری انفرمیشن ہے آج کی ویڈیو میں تو اس کو شروع سے لے کے آپ کے تک ضرور دیکھیں اور تمام انفرمیشن سے فائدہ حاصل کریں تو اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بولے گا تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکشنز آپ کو ملتی رہیں اور آپ اسی طرح کی انفرمیشن سے بھرپور میڈیسنز کو سنتے رہیں اور دیکھتے رہیں تو اب شروع کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جیسے کہ میں نے ہر ویڈیو میں بتایا کہ ہماری تمام جتنے بھی میڈیسنز ہیں ہماری منٹل آرگن پر قام کرتی ہیں یعنی کہ جو انسان سوچتا ہے اسی کا اثر اس کی باڈی پر ہوتا ہے یعنی کہ سوچ کے بعد ہی انسان جو ہے کچھ کرتا ہے جو سوچتا ہے وہ ہی اس کی باڈی پر فرکتا ہے اب اس کی انسان کی سوچ کے بعد ہی اس پہ جو سمٹرمز یا علامات اس پہ ظاہر ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی ہماری ویڈیسن ہم یوز کرواتے ہیں تو وہ اچھا اثر کرتی ہے تو چلیں اب میں آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کا پیشنٹ دیکھتا کیسا ہے یہ کیسا نظر آتا ہے اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے اس کا بولنا چلنا اور اس کا انداز کیسا ہوتا ہے یہ کیسے لوگوں میں بیٹنا اٹنا پسند کرتا ہے اور کون کون سے سمٹرمز ہوں تو آپ اس میڈیسن کو یوز کروا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے منٹل آرگن کو لیتے ہیں تو اس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اندر سے تو بہت درہ ہوا ہوتا ہے بہت خوف زدہ رہتا ہے اندر سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا در پوک ہوتا ہے لیکن ظاہری طور پر اس نے ایک ایسی ڈھال بنائی ہوتی ہے کہ جیسے اس کے جیسا تو بریو کوئی ہے ہی نہیں وہ تو بہت بہادر انسان ہیں لیکن یہ دل کے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں بہت مہنتی لوگ ہوتے ہیں یہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں بہت زیادہ اچیفمنٹ حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت ساری اچیفمنٹ لے لیں جیسا کہ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے فرس پوزیشن جو ہے وہ میں نے لینی ہے اور میں نے فرس پوزیشن کسی کو بھی نہیں دے اسی طرح سے اگر وہ فیملی میں ہے تو فیملی میں وہ یہ سوچیں گے کہ اگر میرا پوزیشن یا میرا گریڈ کام ہو گیا تو مجھے فیملی والی چھویں وہ جگہ یا وہ مقام نہیں دیں گے جو مجھے ویسے ملے گا اگر میں اچھی رکھوں یا میں اچھا رہا ہوں ان کو بیک جانے کی بہت دار ہوتا ہے کہ کہیں میرا یہ چیز پیوچر ختم نہ ہو جائے یا میری عزت یا میرا مقام یہ ختم نہ ہو جائے وہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے اس کے لیے سٹرگل کرتے رہتے ہیں اس کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ achievement حاصل کروں تو یہ اس پیشنٹ کا لائکو پوڈنگ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں تو یہ اس کا مائنڈ ہوتا ہے یہ اس کا مائنڈ سمٹم ہے اب یہ ہے کہ مائنڈ میں ایک اور چیز ایسی بھی ہے کہ یہ لوگ گیدرنگ سے گھبراتے ہیں گیدرنگ میں جانا پسند نہیں کرتے لیکن بہت سارے لوگوں سے ان کا میل جول ہوتا ہے ان لوگوں میں ہی بیٹھتے اٹھتے ہیں جن سے یہ بار بار میل چکے ہوتے ہیں یا جن لوگوں کے ساتھ ان کا کام چل رہا ہوتا ہے تو یہ ان لوگوں میں بیٹھنے سے ان کو ڈر نہیں لگتا لیکن اگر نئے لوگ آجائیں نئے لوگوں سے ان کو دوستی کرنے پڑے تو اندر سے بہت خوف زدہ ہوتے ہیں یہ نئے لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں کرنا چاہتے ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنا چاہتے کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتے کوئی بھی ایسا ورک نہیں کرنا چاہتے یہ نہیں چاہتے کہ ہم نئے لوگوں کے ساتھ کوئی اپنا ورک کریں اپنا کام بڑھائیں یا ان کے ساتھ ہم دوستی بڑھائیں کیونکہ یہ اندر سے ان کو ڈر ہوتا ہے ایک خوف ہوتا ہے اس پیشلز پہ کانفیڈنس کی بہت کمی ہوتی ہے اس پہ کانفیڈنس نہیں ہوتا اسی لیے وہ لوگوں میں گیتنگ میں بیٹھتا نہیں ہے اور جب وہ ان لوگوں سے مل لیتا ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے تو اس کا کانفیڈنس بہال ہو جاتا ہے پھر وہ بلکل ریلیکس ہو جاتا ہے لیکن اس سے ان لوگوں سے ملنے سے پہلے اس کو ایک خوف ہوتا ہے نئے لوگوں سے ملنے سے پہلے اس کو خوف ہوتا ہے لیکن جب وہ ان لوگوں کے ساتھ مل لیتا ہے وہ ان کے ساتھ کام سٹارٹ کر دیتا ہے تو پھر وہ بڑے کانفیڈنس سے وہ بات کرتا ہے وہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ چل جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ایک اس کو خوف ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے لیکن عموماً دیکھا جائے تو یہ بندے ذہین ہوتے ہیں یہ بہت ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں بہت اچھیومنٹ لینے والے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح جو اس کے بچے ہوتے ہیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں بہت ہی شاتر دماغ کے ہوتے ہیں وہ بندوں کو ادھر ادھر سے چکر دے کے آگے پیچھے بچے بھاگ جاتے ہیں اور وہ بچے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اپنی ایج سے زیادہ بڑی بات کرتے ہیں اپنی ایج سے زیادہ وہ نالیج رکھتے ہیں اور بہت ساری بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں دیکھو ذرا اس کو یہ چھوٹا سا ہے اور اس نے بڑی بات کر دی تو اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں لائکو پوڈیم ان کے بہت اچھا ورک کرتے ہیں تو اب یہ تھا اس کا منٹل لیول کہ اس کا منٹل لیول پیشنٹ کا کیا ہوتا ہے جس پہ لائکو پوڈیم بہت اچھا سے ورک کرتی ہیں تو یہ اس کا منٹل لیول جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تو ایسی پیشنٹ جو اس طرح کا منٹل لیول استعمال رکھتے ہوں تو ان کے لیے آپ نے جو ہے نا 200 پوڈیم میں میڈیسن ان کو دینی ہے اور 200 پوڈیم میں ان کو آپ روزانہ ایک ڈوز دیں گے 5 دیز کے لیے اور اس کے بعد جب 5 دیز اس کی میڈیسن روزانہ کی ایک ڈوز ہو جائے تو پھر اس کو پانچ دن کے بعد ایک ڈوز دیں گے پانچ دن کے بعد آپ تقریباً تین خوراکے اس کو ہو جائیں یعنی کہ پندرہ دن میں اس کی وہ جو ہے تین ڈوز ہو جائیں گی تو اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو تقریباً ون ویک کے بعد آپ اس کو میڈیسن دیں گے ایک ڈوز ٹھیک ہے تو وہ بہت اچھا ورک کرے گی تو بات کرتے ہیں اس پیشنٹ کے اسٹرمک کی اسٹرمک اس کا اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوتی ہے اس کا دل ہوتا ہے کہ میں بہت سارا کھانا کھا جاؤں گا لیکن یہ تھوڑا سا کھانا کھائے گا تو اس کا پیٹ کھل ہو جائے گا پیٹ بھار جائے گا بھوک ختم ہو جائے گی اور یہ بہت ہی جلدی جلدی یہ کھانا کھاتا ہے جیسے وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو آپ تو بلکل ہی کیا کوئی پیچھے پڑھا ہوئے آپ کے تو اس طرح کھانا کھا رہے ہو یا بڑے ندیدوں کی طرح کھانا کھا رہے ہو بلکل اس طرح کی اس کی کنڈیشن ہوتا ہے کہ یہ بہت جلدی جلدی کھانا کھانا کی پوشش کرتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ جب اس طرح کا پیشنٹ دیکھیں تو لائکو پوڈیم اس پر بہت ہی زبردست ورک کرتی ہے بہت ہی یوسفل ہے اس کے لیے ایسی کنڈیشن میں کہ جب سٹمک تھوڑا سا کھانا کھانے سے ہی اس کی بھوک ختم ہو جائے تو اس کو تھرٹی سی ایچ میں صبح دوپہ شام اگر بچوں میں ایسا ہے کہ چھوٹے بچے اکثر کھانا کھانے سے بہت زیادہ بھاگتے ہیں وہ کوئی اچھی چیز کھانا پسند نہیں کرتے کہتے ہیں ہمیں بھوک نہیں ہیں بھوک نہیں ہیں اور تھوڑا سا کھائیں گے تو بس چھوڑ دیں گے اگر بچوں میں ایسی کنڈیشن آپ دیکھتے ہیں تو آپ ان کو چمچ میں تھوڑا سا پانی لے کے اس میں تین سے پانچ کترے ڈال کے بچوں کو پلا دیں تو بہت ہی زبردست ریزلٹ دیں گے انشاءاللہ تو اب بات کرتے ہیں کہ جیسے اس کا سٹمک پرابلم اس طرح کا ہوتا ہے تو یہ کھانا کم کھاتا ہے تو کئی دفعہ کھانا کم کھانے کی وجہ سے بھی کانسٹیپیشن کی شکایت ہو جاتی ہے تو جب کانسٹیپیشن زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ سٹول پاس کرتا ہے تو سٹول پاس کرنے سے اس کو بلڈ بھی آ جاتا ہے اور سٹول پاس کرتے ہوئے اس کو بہت سخت درد ہوتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے اور سٹول اچھے سے پاس نہیں کر سکتا روک لیتا ہے بندہ اپنا سٹول تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ لائکو پوڈیوم 30CH میں صبح دوپیر شام تقریباً دو ہفتے اس کو دے تو بہت ہی زبردست ریزلٹ دے گی تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس کے سٹمک میں گیسٹرک زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو کھٹی ڈکاریں آئیں گی ڈکار آئے گا تو یہ سب رلیف ہوگا اس کو لیکن وہ ڈکار بڑا کھٹاس والے ڈکار آئیں گے اس کی طبیعت بہت اس سے بوجھل ہوتی ہے بہت خراب ہوتی ہے ایسی کنڈیشن میں بھی آپ لائکو پوڈیوم 30CH میں دیں صبح دوپیر شام تقریباً پانچ دن کے لیے تو کافی useful پیڈیسن ہے یہ اور بہت اچھا ریزلٹ دے گی اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اس کے گلے کی تو گلے میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ جو ہوتا ہے یہ گرم چیز پر کھانا پسند کرتا ہے گرم گرم چیز جیسے اگر اس کو روٹی کھانے ہے تو وہ گرم کہے گا کہ مجھے تھنڈا کھانا نہیں کھانا ہے مجھے گرم گرم کھانا دو گرم گرم چیز کھائے گا گرم گرم چائے پیے گا جو لوگ زیادہ گرم گرم چیز کھانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے بھی لائکو پوڈیوم بہت زبردست رزلٹ دیتی ہے اگر اس نے تھنڈا پانی پینے سے پوراً اس کا گلہ حراب ہو جائے گا اور گلے میں انفیکشن آ جائے گی اور ایسی کنڈیشن میں اس کو بلگم بننا شروع ہو جائے گا گلے میں رائٹ سائیڈ پر زیادہ درد ہوگا اور گلے میں اگر درد ہے اور رائٹ سائیڈ پر درد ہے چاہے وہ ٹانسلز کا درد ہے یا تھندے پانے کے پینے سے اس کو انفیکشن ہوئی ہے یا اس کام کی شکایت ہو گئی ہے اور وہ رائٹ سائیڈ سے گر شروع ہو لیپٹ سائیڈ پہ آتا ہے تانسل سپین بھی ہو جائے تو ایسی کنڈیشن میں بھی لائکو پوڈیوم زبردست ورک کرتی ہے اور لائکو پوڈیوم تھرٹی سی ایس میں صبح دوپیر شام آپ اس کو تین تین قطرے ڈائریکٹ زبان پہ لیں اگر بڑے لوگ ہیں تو اگر بچے ہیں تو ان کو اسی طرح کھوڑا سا پانی چمس پہ ڈال کے اس میں تین سے پانچ قطرے ڈال کے بچے کو پلا دیں تو یہ کافی زبردست ورک کرتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے ہیڈک پہ اگر سر اس پیشنٹ کے سر میں درد ہو رہا ہو تو درد اس کو ہوتا ہے زیادہ تر گیس ٹربل کی وجہ سے گیس کی وجہ سے درد ہوتا ہے کھانا کم کھانے کی وجہ سے بھو کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی لائکو پوڈیوم تھرٹی سی ایچ میں تین تین قطرے صبح دوپیر شام لیں تو یہ تقریباً پانچ سے چھے دن تک میڈیشن کو رپیٹ کریں تو یہ پرابلم بلکل ٹھیک ہو جائے گی اس کے علاوہ ایسے لوگوں میں جب یہ بال بہت کم ایج کے ہوتے ہیں اور بچوں میں بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں گریہ کلر کے بال ہو جاتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں بھی اور آپ یہ لائکو پوڈیوم بہت ہی زبردست کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بالوں میں خشکی آ رہی ہے بہت زیادہ تینڈرف ہے خارش کرنے سے جلن ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اگزیما ساتھ ہو جاتا ہے خارش ہوتی ہے اگزیما کی شکایت ہو جاتی ہے بالوں میں اس طرح خارش کرنے سے پانی یا مواد سا انگلیوں پر لگتا ہے ہاں پر لگتا ہے گیلہ محسوس ہوتا ہے کان کے پیچھے کوئی اگزیما کی شکایت ہوتی ہے نظر آتی ہے اس میں خشکی کا ہونا یا خارش کرنے سے مواد کا نکلنا تو ایسی کنڈیشن میں بھی لائکو پوڈیوم تھرٹی سی ایج میں صبح دوپیر شام اگر آپ اس کو دیتے ہیں تین تین کترے صبح دوپیر شام زبان پر ڈریکٹ لیں تو بہت ہی زبردست بھرک کرے گی اگر یہی کنڈیشن بچوں میں ہو تو اس ان کے میں نے میڈیسن دینے کا طریقہ بار بار بتاتی ہوں تو ان کو چمچ میں ڈال کے اسی طرح دوز اس کو پانی میں پلا دیں تو یہ بہت ہی زبردست ریزلٹ کرے گی اور جن کے بال سفید ہیں ان کو تقریباً دیڑھ مہینہ تک مہینہ تک اس کو آپ یوز کروائیں اس کے بعد میڈیسن سٹاپ کر دیں تو کچھ دیر کے بعد دوبارہ میڈیسن اس کو یوز کروائیں گے لیکن کچھ ٹائم چھوڑ گے دوبارہ اتنی جلدی ریپیٹ نہیں کروائیں گے کیونکہ یہ ایک ڈال جو ہے ہماری ایک خوراک جو ہے تقریباً تقریباً یہ نیر آباؤٹ فارٹی ڈیز ہمارے آرگنز پہ ورک رکھتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب ہم اس کی بات کریں گے تو اب بات کرتے ہیں اس کے نمونیاں کی تو یہ نمونیاں پہ بھی بہت ہی اچھا ریزلٹ دیتی ہے یہ آہ میڈیسن تو نمونیاں میں اس طرح سے کہ اگر آپ کو نمونیاں کی شکایت ہے اور آپ کو رائٹ سائیڈ چسٹ میں پین ہو رہا ہے کنجسن بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ میوکس جو ہے وہ اندر بن رہا ہے جیسے ہی آپ سانس دیتے ہیں تو کھڑکتا ہے کھانسی کرتے ہیں کف کرنے سے کف سے بھی آہ آواز آتی ہے بہت زیادہ بلہم کی اس کا بلکم پیلے کلر کا اور کافی زیادہ مقدار میں نکلتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ کو چسٹ پین رائٹ سائیڈ پہ ہو رہا ہے رائٹ سے لیفٹ سائیڈ جاتا ہے تو آہ لائکو پوڈیوم جو ہے نا بہت ہی زبردست کام کرتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں بھی آپ اس کو ثرٹی سی اچھ میں صبح دوپہر شام آہ تین کترے دریکٹ زبان پر دے تو بہت ہی زبردست ریزلٹ دے گی اس کے علاوہ اس میں آہ نمونیا کی کنڈیشن میں اگر پیشنٹ سانس لیتا ہے تو سانس لینے میں اس کو دکت ہوتی ہے اور اس کی ناستریل جو ہے نا وہ کھولنا شروع ہو جاتی ہے جیسے آہ وہ ہلتا ہے سانس لینے سے اس کو ناستریل جو ہے نا وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے آہ آہ جس کو ہم عام طور پر بولتے ہیں کہ نتھنے اس کے کھولنا شروع ہلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں بھی لائکو پوڈیوم بہت ہی زبردست کام کرے گی اس کو بھی آپ نے اس کو بھی آہ جو ہے نا آہ 30 سی ایش میں اس کو یوز کروائیں تو بہت زبردست کام کرے گی اب زکام اگر بہت پرانا ہے اور بار بار ہو رہا ہے تو دوبارہ کنڈیشن آ جاتی ہے اور بہت پرانا زکام ہے تو زکام کی کنڈیشن میں بھی ناک بند ہوتا ہے رات کو سونے میں ناک بند ہو جاتا ہے یا شام سے چار سے آٹھ بچے تک اس کی علامات زیادہ بھڑ جاتی گئے اس کی پرابلم اس کے میں تکلیف بھڑ جاتی ہے تو بھی آپ اس کو 30 سی ایش میں صبح دوپیر شام پیشنٹ کو تین تین قدرے ڈائریکٹ زبان پر دیں تو بہت ہی زبردست رزل دے گی اب ہم بات کریں گے اس کی آنکھ کے مطلق تو آنکھوں میں یہ ہے کہ اس کو رات کو بہت ہی کم نظر آتا ہے پیشنٹ کو اور رات میں اکثر کم نظر آنے آتا ہے اور آدھی آدھی چیزیں اس کو نظر آتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا بندہ کھڑا ہے تو اس کو آدھا بندہ نظر آئے گا کچھ چیز سامنے پڑی نہیں ہے تو اس کو آدھی چیز نظر آئے گی آدھی نہیں نظر آئے گی اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے تو بھی آپ اس کو لائکو پڑی ویوز کروا سکتے ہیں اور کئی ایسے پیشنٹ جو سوئے ہوتے ہیں سوتے میں ان کی آدھی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں آدھی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن وہ کافی گہری نیند میں سو رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے والا یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہمیں دیکھ رہا ہے یہ تو سویا تو نہیں ہے یہ بھی جاگ رہا ہے تو ایسا نہیں ہوتا وہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں لیکن پورا مائنڈ سے مکمل طور پر وہ سو رہے ہوتے ہیں آنکھیں ان کی پوری بند نہیں ہوتی ہیں اگر ایسے پیشنٹ آپ دیکھیں تو ان کو بھی لائکو پوڈیوم تھرٹی سی ایچ میں تقریباً پندرہ دن روپیٹ کروا مائیں تو وہ کافی اچھا ریزرٹ دیں گے اور وہ اچھے سے سو پائیں گے آنکھیں بند کر کے اب بات کرتے ہیں اس کے کان کی تو کان میں ایسی پرابلم ہوتی ہے کہ اس کو مختلف قسم کی ساؤنڈ سنائی دیتی ہیں یعنی کہ ڈھول بجنے کی آواز آ رہی ہے یا کان میں کسی چیز کے بجنے کی آواز آ رہی ہے گھنٹی کے بجنے کی آواز آ رہی ہے کسی میں طرح کی ساؤنڈ جو ہیں پنکھے کے چلنے کی مسلسل آواز آ رہی ہے اس طرح کی مختلف جو ساؤنڈز ہیں وہ کان میں آتی ہیں اور وہ ڈسٹرٹ کرتی ہیں تو ایسی کنڈیشن میں بھی لائک کو پڑے ہیں آپ اس کو ٹو ہنڈر روزانہ ایک ڈوز دیں تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا رزرٹ دے گی اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کافی مین سمٹم پہ جو اس میں بہت زیادہ ہے کہ اگر آپ کو یورن میں کوئی انفیکشن آ جاتا ہے یورن میں انفیکشن آیا یورن میں آپ کو انفیکشن اس طرح سے ہے کہ یورن میں ریت کا آنا شروع ہو گیا یا گردے میں آپ کو رائٹ کٹنی میں رائٹ سائٹ پہ یہ رائٹ سائٹ ریمیڈی یہ آپ نے ذن میں رکھنا ہے اگر دائیں گردے میں آپ کو درد محسوس ہوئے اور آپ کو یورن پاس کرتے ہوئے کافی زیادہ پرابلم فیل ہو رہی ہے درد ہوتا ہے درد کا احساس ہوتا ہے درد کے ساتھ آپ کو پشاب آ رہا ہے اور پشاب میں سرخ ذرات آ رہے ہیں یعنی کہ ریت آ رہی ہے تو ایسی کنڈیشن میں لائکو پوڈیوم بہت ہی زبردست کام کرتی ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ لائکو پوڈیوم تھرٹی سی ایچ میں تین تین گھنٹے کے بعد بھی آپ یوز کروائیں اگر زیادہ پرابلم ہے تو اس کے بعد آپ اس کو صبح دوپہ شام کر دیں اور جب کچھ دیر ریلیف آ جائے تو پھر اس کی چند روزز جو ہیں وہ آپ نے آفٹر فائیو ڈیز ٹو ہنڈرڈ آپ نے لینی ہے اور اس کے بعد میڈیسن سٹاپ کر دیں انشاءاللہ بہترین ریزلٹ آئے گا جیسے ٹھیک ہو جیسے میڈیسن سٹاپ کر دیں اس کے علاوہ اگر پیشنٹ کو آہ سٹون کی شکایت آ جاتی ہے کہ اس کو رائٹ سائیڈ پہ سٹون آ جاتا ہے تو آپ وہ سٹون کا تو پتہ چلتا ہے آلٹرہ سون کروانے سے آپ آلٹرہ سون کرواتے ہیں آپ کو پین ہوئی اور یورن کی تکلیف ہوئی آپ نے آلٹرہ سون کروائی جب آپ نے کروائی آپ کو پتہ چلا کہ اس پہ سٹون آ گئی ہے ایسی کنڈیشن میں آپ نے لائکو پوڈیوم مدہ ٹنکچر میں لینی ہے تب آپ نے پوٹینسی میں ہیوسٹ نہیں کرنا مدہ ٹنکچر میں ایک گھونڈ پانی میں نارمل پانی نیم گرم پانی لے کے اس میں آپ نے بیس سے پچیس کترے ڈال کے صبح دوپیر شام آپ لیں تو انشاءاللہ زبردست ریزرٹ آئے گا اور پتری آہ ستہ ستہ ختم ہو جائے گی تو آج کی یہ میڈیسن ہماری میں نے کافی کوشش کی کہ اس کو بہت ہی شاٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اس کے بہت سارے سمٹمز ہیں بہت سارے آگنز پر کام کرتی ہے یہ ہماری پرانی تکلیفوں میں پرانی تکلیفیں اگر بہت ساری پرانی تکلیفیں اگر اسی کنڈیشن میں آ رہی ہیں آپ کو دیکھنے میں یہ والی جتنی بھی علامات میں نے بتائی ہیں لیکن یہ کافی پرانے عرصے سے چل کے آ رہی ہیں تو بھی آپ اس کو لائکو پوڈیوم اس میں یوز کریں تو بہت یہ چھرزرٹ دیں گی تو آج کی میڈیسن کافی لمبی تھی لیکن بہت انفرمیٹیف تھی تو امید ہے کہ آپ کو میری میڈیسن اچھے سے سمجھ آگئے ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ میڈیسن میں اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کلک کیا کریں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹس پوکیشن آپ کو ملتی رہیں اور آپ آپ بھی کافی ساری انفرمیشن سے فائدہ حاصل کریں اور مجھے اجازت دیں اللہ حافظ